مطلب کا ٹوپک اجناب آرہا ہے انکم ڈیٹرمنیشن in a small open economy اب open economy کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو economy ہے یہ دنیا کے ساتھ trade کرے گی small کا مطلب یہ ہے کہ اس کی trade کا ایفیکٹ ہی طرح نہیں ہوگی ورلڈ ٹرائسز پر کوئی ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اب یہاں تک کر لیں اپنا شروع سے اور آخری جو آتے لائن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ assumption کیا ہے کہ government expenditure جو ہیں وہ کوئی نہیں ہیں وزیرا کے برابر ہے دوسرا جو national income ہے equilibrium کی جو achieve ہوتی ہے وہ less than full employment level ویلی income سے ہے تو اس سے less level پر produce کریں گے یہیں تک بس آپ نے اپنا first paragraph کرنا ہے اس کے بعد آگے کرتے ہیں import function سے import function کے بارے میں جواب کا بتا رہے ہوں یہ ہے کہ import جو ہیں وہ positive function ہے income کا ایک ہوگی imports کے اندر autonomous imports ہوں گی جو کہ income سے ایفیکٹ نہیں ہو رہی ہوگی دوسری ہوگی جو function ہوگی y کا income کا کہ جیسے جیسے income زیادہ ہوگی آپ کی جو imports ہیں اس کے اندر بھی increase آئے گا جو ایسے یہاں پہ ڈائیگرام ہے اس پر آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ horizontal axis پر لی گئی ہے جی آپ کی national income اور variety کا axis پر لی گئی ہے آپ کی import اب یہاں بھی intercept کو اسی طرح سے آپ discuss کر رہے ہیں کہ جہاں 150 ہے آپ کی import جس پر آپ کی national income جو ہے وہ zero ہے تو یہ وہ autonomous import ہے جو ہونی ہونی ہے اور یہ nation کس طرح سے خرچہ کور کرتی ہے zero national income پر یا تو یہ borrowing کرتی ہے ٹھیک ہے یا یہ اپنے جو reserves ہیں اس میں سے پیسے خرج کرے گی اس کے اوپر اپنے imports کو purchase کریں گے جو 150 ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی income increase ہوگی آپ کی جو investment ہے وہ بھی sorry آپ کی imports جو ہیں وہ بھی increase ہوتی جائیں گی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ change in imports imports due to change in income جس کو ہم کہیں گے marginal propensity to import ٹھیک ہے تو marginal propensity to import اس طرح سے آئے گی اب change in جو آپ کا income ہے وہ دیکھ لیں thousand سے two thousand یہ جناب آپ کا change in income آیا ہے thousand کا اور اس نتیجے میں جو change in import آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ ہے یہ 150 کا ٹھیک ہے تو جس وقت آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا 0.15 کے equal آئے گا جو کہ آپ کی ہوگی 0.15 جو کہ آپ کی ہے marginal propensity to import سیکنڈ یا پھر جو concept ہے آپ کا اس paragraph میں ڈسکس کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں average propensity to import جو کہ اس کے برابر ہوتی ہے total جو آپ کی imports ہوتی ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں آپ اپنی national income سے تو آپ کے پاس آ جاتی ہے average propensity to import جو کہ actually decrease ہوتی ہے جیسے national income increase ہوتی ہے next page پہ اب انہی two formulas کو use کر کے تو elasticity of import دیکھ رہے ہیں income elasticity of import جو کہ یہ جو small n ہے ny اسے شو ہو رہی ہے اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ elasticity کیا ہوتی ہے percentage change in the imports divided by percentage change in the income آپ کو پتہ ہے کہ percentage change in imports ہوتا ہے change in m divided by m اور percentage change in income ہوتا ہے change in y divided by y تو ہم اس کو اسی سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ نے change in m divided by m سیدھے کر کے لگ دیتا ہے فارمولا کو یہ آپ کا کسی سے ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے change in y over change in sorry change in y over y ٹھیک ہے اب یہ جو divide ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے second والا جو ہے اس کو ہم اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں multiply کرتے ہیں وقت تو یہ بن جائے گا change in m divided by m multiplied by y over change in y اب ہم یہ same same change change والوں کو کٹھا کر دیتے ہیں change in m over change in y equal to y over sorry multiplied by y over m ٹھیک ہے تو یہ دونوں آگے کٹھے اور یہ دونوں جو ہیں وہ ہم نے same same کٹھے کر رہی ہے اب اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ multiply کا sign ہے اگر ہم یہاں پہ divide کا sign لگا دیں تو یہ واپس کیا بن جائے گا m over y بن جائے گا ہم پھر اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں change in m divided by change in y multiplied by y y over m تھا تو وہ بن جائے گا y over m سے divide ہو رہا تھا اب یہ بن جائے گا کہ change in m over m اس کو جم ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا m over y کیونکہ وڈی پھل اے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہوتی ہے fraction آپ کی وہ division میں جا کے اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ formula generate ہو جائے گا یہ ہے جناب آپ کا income elasticity of import کا فرمولا کہ کیا responsiveness ہوگی import میں change ہانے کا کیا ریٹ ہوگا due to change in national income وہ پتا ہے کہ change in m over change in y is equal to m p m اور ہمیں بتا ہے کہ m over y جو ہے وہ کس کے برابر پر تھا a p m اگر ہم اگر ہمارے پاس two values نکلی ہوئی ہیں تو ہم اس سے بھی اپنا نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس derivation کر کے چھوٹا formula آیا اس کا یہی مطلب ہے جو کہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے اس میں انہوں نے دونوں values کا fit کیا a p m کیا تھا change in m over change in y sorry m over y تو اس وقت آپ کے پاس value آ رہی تھی 0.30 0 اور ان دونوں کو divide کیا ہے آپ کے پاس elasticity of imports the income کی وہ آگئی آگے پاس 0.5 یہ بس آپ نے یہی تک کرنا ہے کیونکہ آگے وہ بتا رہے ہیں مختلف nations کی جو g7 ہے grade 7 جو بڑی nations ہے ان کے بتا رہے ہیں آپ اس میں امریکہ اور جاپان کی اگر discuss کرنا چاہتے ہیں example کے طور پر تو وہ بس اتنا ہی کرنا کافی ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے next topic کی طرف جو کہ یہ نیچے سے کیسٹیڈی نہیں کرنا ہے آپ نے آکے جانا ہے 17.3 B کی طرف جو کہ determination of the equilibrium national income in a small open economy اب دیکھیں جس وقت open economy آئے گی اس وقت جب ہم ہم اپنے i is equal to s کر رہے تھے وہاں پر export ایڈ ہو جائے گا injection کی والی پارٹ کے اندر اور imports کا m ایڈ ہو جائے گا leakages والے پارٹ کے اندر اب اکی ہم پہ discuss کر رہے ہیں جی فرس پیراگراف میں کہ آپ کے جو export ہے وہ کیوں آتا ہے injection والے پارٹ میں کیونکہ export جو ہم بیشتے ہیں ہمارے ملک میں انکم آتی ہے اور جس وقت ہم imports پر خرچہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے pocket سے پیسے نکلتے باہر جاتے ہیں تو وہ leakage جس میں چلا جائے گا اور جو exports ہیں وہ injections میں آ جائیں گی یہ جو آپ کی equation ہے یہ اس کو ڈسکس کیے پرگراف میں جناب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو exports ہیں وہ بھی autonomous لے جائیں گی اور جو exports کا قرب ہوگا وہ بھی investment کی طرح وہ ہوگا horizontally ہوگا ٹھیک ہے تو انکم کے ساتھ اس کے اندر changes نہیں آئیں گے autonomous ہی ہوگا جب ہم graphical lessons تر جائیں گے لیکن imports جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو on the other hand وہ savings کی طرح ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور with this in mind we can now proceed to specified condition on the other hand i plus x equal to s plus m ٹھیک ہے جی اب وہی بات یہاں پر آئے گا جہاں پر یہ ساری چیز ہیں آپ اس میں برابر ہو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ just because interjection اور leakages equal ہیں اس کے مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کی trade جو ہے وہ بھی balance میں ہے trade اس پر balance میں ہوتی ہے جس پر آپ کی x equal to m ہو اور آپ کی internally balance میں آپ کو s equal to i ہو یہ جو آپ کے پاس leakages injection کی ایکشن ہے یا i plus x اور s plus m ہے یہ ڈیفرنٹ ہے trade balance سے ڈیفرنٹ اس کو rearrange کر دیا ہے بیل trade کے اندر deficit ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا جو investment جو ہے وہ excess میں ہوگی saving کے تو یہ یہاں پر اس کو discuss کر رہے ہیں second part آپ کو بتا رہے ہیں کہ i plus x minus m equal to s تو یہ اسی equation کو بھی arrange کر کے یہاں بڑا discuss کر رہے ہیں یہاں جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے بس اس کو یہاں تک آپ انترلائن کرنے شروع سے کہ یہ جو ہے x minus m کس کے برابر ہے net foreign investment اب اس میں یہاں بتا رہے ہیں کہ at the equilibrium level یہ جو ہے point آپ کا mid میں at the equilibrium level یہاں سے آپ نے کرنا ہے یہ at the equilibrium level of national income domestic saving investment sorry plus net foreign investment جو کہ اس کے برابر ہے ان دونوں کے پلس کریں گے تو وہ کس کے برابر ہوگا domestic saving اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر imports زیادہ ہوں export سے تو اس وقت definitely جس وقت آپ جس کے minus کر رہے ہیں وہ زیادہ ہوگا m زیادہ ہوگا minus کا نمبر زیادہ بڑا ہوگا تو آپ کا n-m negative نمبر بن جائے گا اس صورت میں کیا ہوگا domestic investment جو ہے آپ کی وہ exceed کر جائے گی domestic saving by the amount of foreign dis investment یہ جو سائرہ آپ کا negative ہو جائے گا آپ کا trade کا balance کیونکہ آپ کی import and export ہوں گی اس وقت i اور s میں جو difference ہوگا وہ اسی کی amount کے برابر آ جائے گا یہ بس آپ نے جو ہے نا وہ case study سے پہلے پہلے تک کر لینا موسیقی